پورے وشو میں پندوانی کو پہچان دلانے والی درگجلے کی گنیاری گرام میں رہنے والی ڈاکٹر پدمشری تیجن بھائی اس سمیں اپنی لمبی بیماری سے جوج رہی ہیں جن کے پاس اب علاج کے لیے بھی پیسے نہیں رہ گئے ہیں ایسے میں ان کے علاج کے لیے سہائتہ راشی ہے تو ان کے پریجن آز درگجلہ کلیکٹر کے پاس گیاپن لے کر پہنچے اور کلیکٹر سے مدد کی گوہار لگانے کا آویدن دیا بتا دیں کہ چھتیس گڑکا گورپ رہی درگجلے کی رہنے والی ڈاکٹر پدمشری تیجن بھائی اب سواستگت کارنوں سے لمبے سمیں سے اب بستر پر آگئی ہیں جس کے چلتے اب ان کے سامنے جیون یاپن کی بھی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے اور دوسرے سب سے گور کرنے والی بات ہے کہ پرشاسن اور سرکاری مدد کے نام پر ملنے والی پینشن بھی انہیں آٹھ مہینوں سے نہیں ملی ہے وہیں اس معاملے پر پور مکہ منتری بھوپیش بھگیل کی پرتکریہ سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ بڑھاپے میں اس طریقے سے تیجن بھائی کو علاج کی سموچت بیوستہ نہ ہو پانا راج سرکار سعیت کیندر کی ناکامی کو درشاتا ہے اس کے آگے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پورے وشم میں پندوانی کی پہچان دلائی ان کا علاج نہ ہو پانا کہیں نہ کہیں راج سرکار کے لیے ناکامی ہے نو مہینے کے آس پاس سے پینشن نہیں میر رہا ہے رہی سوال کی یہ ممی کا جاتی نہیں بنا ہے تو ماں کے پیشتر میں لیٹنے کے بعد میں بچے لوگ کو دکت ہو رہا ہے کچھ بے روزگار ہے کچھ گندہ نہیں میر رہا ہے کتنے لوگ ہیں پریوار میں پروار میں سے تو 20-20 ابھی کمانے کھانے والے کتنے پریوار میں کمانے کھا وہی لیڈیز زیادہ ہیں بچے لڑکا کام ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بے روزگار ہے اس کو کچھ روزگار ملنا چاہیے کام دھم دھم ملنا چاہیے ماں کے رہتے ہوئے تو ان لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے اب جب ماں تبیعت خراب ہو گیا تو اس کو کچھ کام ملنا چاہیے دیکھیں یہ تو چھتیز گھڑ کے جو تمہان کا علاقار ہے اس کے ساتھ بڑھاپیم کس پرکار سے سرکار بڑھ کے آگے مدد کرنا چاہیے کالاکاروں کو وہ تو بلکہ چھتیز گھڑ کو پہچان دلائی پوری ویسوں میں اس کے سممان میں کم سے اسے ساتھ علاج کے لیے سرکار کو بیوستہ کرنی چاہیے